یہ خود اس نے استعمال کیا تھا کہ جاسف نے شرم تم کو مگر نہیں آتی تو یہ قوم کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے قوم منتظر ہے الیکشن والے دن کی قوم کو فیصلہ کرنے دیجئے گا جسے بھی وہ جاتے ہیں جسے بھی وہ جاتے ہیں شفاف طریقے سے ان کو حق دیں تاکہ پہلے دن سے مورل اور لیگل فائبر جو ہے اس الیکشنز کا وہ بحال ہو اور اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے پھر دیکھیں کیسے آپ کی ریاست دوڑتی ہے اور چلتی ہے اور جہاں تک تعلق ہے انتقام کا تو انتقام کا خانہ جو ہے یہ بلکل میں سمجھتا ہوں خان کے ساتھ میری ہر ہفتے وہ ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں تصبر بھی نہیں کر سکتا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس محبت اور اس یقانگت اور اس بھائیچاری چارہ اور اس دوستی کے پیغام کے ساتھ اپنا خدمات جو ہے پی ٹی آئی کی جو ہے نظر کرتا ہوں ایک 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 پی ٹی آئی زندہ باد عمران خان زندہ باد پاکستان پائندہ باد اور دوسرا الیکشن کے اندر جو ہے وہ اپنی موجود کی یقینی بنانا ہے تو اس کے لیے ہرڈرز بھی آپ کے سامنے ہیں آپ نے تو یہ کیس کیا تو تباہی فائرنگ ہوئی تھی آپ کے گھر کے اوپر اور اس کا الزام بھی جس پر آیا تھا آپ کو پتا ہے تو آپ کی اب کیا پلاننگ ہوگی کہ پری اینڈ پیر الیکشن میں لیول پلائنگ فیلڈ ہو سب کے لیے اور آپ کو اللہ نہ کرے اگر کچھ ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوگا میں نے پہلے کہا کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی موت میں ایک اس دھرتی ماں کے لیے مرنا پسند کروں گا لیکن میں دھرتی ماں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا یہ بے وفائی ہوگی اگر ہم جو ہے اپنا جو مسائل کے دراک کے لیے دھرتی ماں کے لیے کام نہیں کرتے ہیں جہاں تک تعلق ہے لیول پلائنگ فیلڈ کا تو میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ ہم پھر انہی عدالتوں سے توقع کرتے ہیں انہوں نے آئین کی حلفداری پاسداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھی ہم نے مسنگ پرسنڈیسپیڈ پرسنڈ کیا ہوا ہے ہم اس کا تدارک انشاءاللہ اپنے امیدواروں کو بھی حلف اپنا تحفظ دلائیں گے اپنے امیدواروں کو بھی تحفظ دلائیں گے اور انشاءاللہ الیکشن کیمپین میں ہم عوام کو بھی تحفظ دلائیں گے دونوں باتیں دیکھیں ایک تو میں نے کسی کو بلایا نہیں ہے یہ بھی خود آئے ہیں دوست دوسری بات یہ ہے جہاں تک تعلق ہے یہ میری شمولیت ہے یہ میری شمولیت ہے یہ میرا حضرت اور وہ عمران خان کے لیے یہ دوست اپنی محبت سے آئے ہیں اب آئندہ سے جو ہوگا ہم اس کو کریں گے جو آپ نے پہلا سوال کیا وہ اگر میں فری ہوں میں نے پچاس سال دیئے لیکن اب میں اس لیے کوئی بات میں نہیں کرنا چاہتا جو کوئی ایسی متصبر ہو لیکن اس میں میں فری ہو گیا نا جب تک میں فری نہیں تھا میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا اب میں فری ہو گیا نا سو اس لیے میرا حق ہے آرٹیکل سترہ میں میں جو پارٹی جوائن کروں مجھے کوئی بھی اس میں رکاوٹ نہیں ہے رکاوٹ ایک ہی شکل میں تھی جس سے مجھے ماشاءاللہ مخلصی مل گئی میں جو کر سکتا ہے میں نے کیا ہے میں نے محبتیں دیئے میں نے جوانی دیئے میں نے اپنی زندگی دیئے آپ سب کے سامنے ہیں لیکن کیا میں نے اس میں کیا پایا کیا کھویا میں اس میں بھی نہیں جاتا ہوں اس لیے کہ میں ان شخص اشخاص میں سے نہیں ہوں جو تعلق ایک دن بھی میرا کسی سے رہا ہو میں نے اس کا کبھی شکایت نہیں کیا دیکھیں ابھی یہ ذرا آگے چلتے ہیں اگر تو کوئی ایسی نوبت آئی کہ تحریک چلانا پڑی تو یقینا تحریک میں آپ نے دیکھا یہ ہمارا اول دستہ ہوتے ہیں سر ہمارے پھٹتے ہیں جیلوں میں ہم جاتے ہیں یہ کوئی ایسا مسائلہ نہیں ہے لیکن اللہ کرے گا اللہ کرے گا جس طرح کے کیا ٹیکر جب آ جائے جب الیکشن سکیڈیول آ جائے تو پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہو سکتی ہے یہ عدالتوں سے ہم یقینی بنائیں گے کہ کوئی ایسی ضرورت نہ پڑے کہ تحریک ہمیں چلانا پڑے ہم جائیں گے کہ فری اینڈ فیئر اور سمودھ الیکشنز ہو اور جو ہے لیول پلائنگ فیلڈ ہو برکر کنوینشن میں شیقہ عزت مربا صاحب آ کے آنے چاہے ہیں تو کیا اس وقت برکر کنوینشن آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ چیز رکھتے ہیں لے کے جائیں گے جو بھی شمولیت تیار کرتا ہے یا تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یا زدو خوف میں ڈال دیا جاتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا آپ کے ساتھ دو اٹیمٹ تو مڈر ہو چکے ہیں ایک لفٹ نے بند کیا تھا دوسرا آپ کے سامنے کیا کہیں گے سر میں تو پہلے کہا چکا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سامو باقی چیزیں سب اللہ کے پاس ہوتی ہیں میں پہلے ہی عرض کر چکا سو اس لیے مجھے کوئی ایسا خوف نہیں ہے جہاں تک تعلق ہے جب میں اس پارٹی کا حصہ بن گیا ہوں تو جو پارٹی میرے سپورٹ کرے گی تفریز کرے گی مجھے کام کے لیے مجھے متعین کرے گی میں وہ کروں گا اگر اسی قسم کی کوئی ایکسرسائز اب ہوتی ہے کوئی ایج ریٹائرمنٹ کی آکے بڑھائی جاتی ہے موترم دچ سائیوان کی یا کسی طریقے سے پھر اسی کو کنٹینیو کیا جاتا ہے جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے مثال دی ہے وہ میں مثال بنتی نہیں ہے اس لیے کہ ایگزیکٹیو کسی آثورٹی کو ایکسٹینشن دینا حکومت کے بس کی بات ہوتی ہے لیکن جو ریشری میں توسیر ممکن نہ ہے جب تک کہ آئین کی ترمیم نہ کی جائے کیونکہ ہائی کورٹ کے جج کی عمر باسٹھ سال ہے اور سپریم کورٹ کے جج کی عمر پینسٹھ سال ہے اگر اس کو آپ نے بڑھانا ہے تو آپ کو آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی اور آپ بھی جانتے ہیں آئین میں ترمیم دو تہائی اکثریت دونوں ہاؤسز کی الہدہ الہدہ کروانی پڑتی ہے اس وقت پارلیمنٹ کا وجود ہی نہیں ہے تو ایکسٹینشن کہاں سے ہوگی لیکن جہاں تک پہلا تعلق ہے وہ عمران خان صاحب باہر باہر کہہ چکے کہ نو مئی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے نو مئی کا جو ہے ایک ہائی پاور جوڈیشل جو ہے کمیشن بنا کر اس چیز کی تفتیش اور تصدیق کرے کہ کیا یہ اورکیسٹرڈ قسم کی ایسی جو موو تھی جو شریف خانبادے نے کروائی جس وجہ سے کہ ہمارا دس ہزار بندے کو بھی جو ہے اندر کر دیا گیا اور ہم ہم ساری قیادت کو بھی جو ہے تتر بتر کر کے پارٹی کو ہی گنتشر کرنے کی ایک کاوش تھی تو یہ ایک متنازہ چیز ہے میں اس میں زیادہ نہیں جاؤں گا باہر کہ اگر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا ہے تو ہائی پاور جوڈیشل کمیشن بنا دی جائے اس میں جو ہے تصدیق کر دی جائے جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں نے ظاہر ہے ابھی شامل ہوا ہوں جو پارٹی کہے گی میں اس طرح کروں گا ابھی میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ میں الیکشن لڑوں اور کس حلکت نہیں ہے سر آرٹیکل ٹین ہے آرٹیکل انیس دونوں جمہوریت کی بنیادی ضرورتیں ہیں دونوں اندر انڈر اٹیک ہیں دوسرا یہ کہ ایک نوجوانوں کی جبات اس پہ اب تنز کیا جا رہا ہے کہ جی شیر گر گئے ہیں تو اب وکلا اس پہ قابض ہو رہے ہیں تو ان کو ریسپانڈ کر دے سر دیکھیں جو پہلی آپ نے بات کی ہے پہلے میں دوسری بات کا ذکر کرنا جب انیس سو ستر میں بھٹو صاحب کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا کوئی کلگی والا نہیں تھا کوئی جاگیردار نہیں تھا کوئی سرمایہ دار نہیں تھا کوئی گدی نشین نہیں تھا کوئی الیکٹیبل سو کارڈ نہیں تھا اس وقت بھی یہی جو آپ نے فکریں استعمال کیے ہیں یہی استعمال کرتے تھے کہ چھوڑا چھٹکرا ہے موڑے آنا کھیڑ ہے اور اس موڑے کے کھیڑ میں اگر کھمبے کو بھی ٹکٹ دیا تھا تو وہ بھی جیت گیا تھا اب وہی قیفیت وہی قیفیت خان لے کر آیا ہے بلکہ اس سے ہزار گناہ زیادہ زیادہ تنکت سے ہے عمران خان عمران خان زندہ بار پی بی آئی زندہ بار اب آپ اندازہ یقین کریں کہ یہ ما شاء اللہ آئی پی پی والے میں کسی کا نام نہیں لیتا یہ ذرا علاقے میں نکل کر تو دیکھیں سارے الیکٹیبلز ہے نا اگر ان کی زمانتیں ضبط نہ ہونا تو جو مرضی مجھے کہہ دے نکل آپ بھی یہاں میں بھی ہوں سو الیکٹیبلز کا جو ہے اب ختم ہو گیا آج آپ گلی کوچوں میں جائیں اور ذرا سوال کر کے دیکھیں عام آدمی غریب آدمی کسان سے ملدور سے دیکان سے طالب میں سے ذرا آپ سوال کر کے دیکھیں عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اور نوے فیصد لوگ جو ہے عمران خان کے ساتھ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اور آپ کو شاید پھر کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے اسی انیس سو ستر کے الیکشنز میں ایس پاکستان سے مجیب الرحمان نے سبھی وکیلوں کو ٹکٹ دی تھی اور پرائیویٹ سکول کے ٹیچرز کو ٹکٹ دی تھی اور ایک سو تیہتر میں سے ایک سو بہتر سیٹیں جیتی تھی ایک ہی سیٹ باشانی لے کر صرف گیا تھا تو یہ وکیل کی طاقت جو ہے وہی اس انداز سے آپ اندازہ کیجئے گا کہ وکیل ایک تو قانون سمجھتا ہے دوسرا وہ جرت اور دلیری کا ایک پورا جو ہے عالمدار ہے اور تیسرا وہ اپنا اور اپنے خانبادے اور اپنے الیکٹو ریٹ کا تحفظ کرنا بھی جانتا ہے سو اس لیے وکیل کو آگے ہم لے کر آئے ہیں تاکہ وکیل جو ہے اگر تعمیر اگر تخیل پاکستان تکمیل پاکستان تعمیر پاکستان وکیل کرتا ہے تو اب تسلسل پاکستان بھی وکیلی کرے گا تو اس سے یہ شو رہا تھا کہ شاید جو ان کی بہنیں ہیں عمران صان کے اور برشاہ بی بھی ان دو درمیان کوئی طاقت پاور کردر میں کوئی لڑائی چل رہی ہے تو ایسا لگتا ہے کیونکہ آپ بھی عمران صان کے بھی بہت قریبے ان کے بھی بہت قریبے کیا مہم کوئی لڑائی کر رہی ہے بہن اور بی بی کے درمیان نہیں نہیں دیکھیں بہنوں کی اور جو بھاوج کا ہے ناند بھاوج یہ ان کا ایک ایک لفظ کے اوپر اختلا دونوں کا common factor یہ تھا کہ دونوں ہی کو خان عمران خان کی صحت اور زندگی دونوں ہی کو عزیز تھی اس پر اگر ایک لفظ پر جو تھا بہنوں کو تھوڑا سا تو میں نے وہ اس کی تشریح کر دی تھی اور میں اپنا جو پٹیشن میں لکھتا ہوں میں کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتا آپ کو پتہ یہ ہے کہ میں پارٹی سے بھی اس لیے مجھ سے ہوا کہ آپ نے عمران خان کا کیس کیوں لی ہے میں اپنے پیشے میں میں نے کبھی یقین کی کہ آپ پیشے کو عبادت سمجھ کی کی ہے میں نے مداخلت نہیں کرنے دی سو کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا اور نہ ہی بہنیں اور نہ ہی ان کی بیوی جو ہے وہ اقتدار میں کسی قسم کی شراکت چاہتی ہیں یا پارٹی کے افیرز میں ان کا بالکل کوئی لے نہ دے رہے ہیں ہاں عمران خان کی ذات کے ساتھ ان دونوں کو لگاؤ ہے اور فطری عمل ہے کہ وہ ان کو فکر نہ ہق ہے ان کی ذات کے بارے لیے لانس پاکستان ساوس aument پاکستان کی سات نگر آرہے. مجھے coronavirus اور میں کھول کے نام ہو جاؤں کا موج پاکستان کے اندر. آہ ہو کر رہے کے قال آپ نگے ملکہ پیدا کریے کیا اگر اس قسم کے حیات رہے کریں. الیکشن کے بعد مولت میں. جو ہے جو اب تو اس سے کام پیدا ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا. دیکھیں یہی تو الیکشن کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بے یقینی کی کیفیت کو جو ہے ختم کیا جائے اور امن اور استقلال کی طرف یعنی سٹیبلیٹی کی طرف جایا جائے اور اگر اس میں پھر آپ کا سوال بالکل میں سمجھ گیا ہوں ان کو بھی سمجھ ہے جن کا آپ نے نام لیا ہے ان کو بھی علم ہے کہ یہ جو ہے کبھی بھی عوام کی اور فوج کو ایک ہی پیج پر ہونا چاہیے فوج تبھی موثر اور طاقتور ہوتی ہے جب عوام ان کے پیچھے تائید کنندہ ہوں سو عوام کے خلاف کبھی بھی فوج نہیں کر سکتی ہے اور آپ یقین کریں کہ ہم نے تو یہی کہا ہے کہ دیکھیں فوج بھی ہماری ہے ادارہ بھی ہمارا ہے ہم نے ان کا بھی تحفظ کرنا ہے اس لیے ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آئین کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے جمہور جمہور کی وفاداری کریں جو آئین کا تقاضہ ہے اور روسی پر انشاءاللہ ہماری فلائی ریاست سار لکیس خان خوشا سار لکیس خان خوشا